اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو قطعبہ بن سعید عبدالعزیز دراوردی ابو بکر بن ابی شہباہ خالد بن مغلد سلیمان بن بلال اس حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں عثمان ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد ابو خالد احمر یزید بن قیسان ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو یحییٰ بن ایوب قطعبہ ابن حجر اسماعیل بن جعفر سعد بن سعید کسیر بن افلح ابن سفینہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمان پر کوئی مسیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر کہے اللہم مأجرنی فی مسیبتی وآخلف لی خیرن منہا اے اللہ مجھے میری مسیبت میں عجر دے اور میرے لئے اس کا نعم البدل عطا فرما تو اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے کہا ابو سلمہ سے افضل کونسا مسلمان ہوگا پہلا گھرانا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حجرت فرمائی پھر میں نے اسی قول کو پختہ یقین سے دھورایا تو اللہ نے میرے لئے ابو سلمہ کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس حاتب بن ابی بلتعاہ کو اپنے لئے پیغام نکاح دینے کے لئے بھیجا تو میں نے کہا میری ایک لڑکی ہے اور میں غیرت مند ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی بیٹی کے لئے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سے بے نیاز کر دے اور ان کی شرمندگی کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے ختم کر دے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ سعد بن سعید عمر بن کسیر بن افلاح ابن سفینہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور اللہم مَعْجُرْنِ فِي مُصیبَتِ وَأَخْلِفْ لِي قَيْرًا مِنْهَا کہتا ہے تو اللہ اس کو اس کی مصیبت میں عجر دیتے ہیں اور اس کا نعم البدل عطا کرتے ہیں جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے رسول اللہ کے حکم کے مطابق کہا تو اللہ نے میرے لئے ابو سلمہ سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے محمد بن عبداللہ بن نمیر سعد بن شعید ابن کثیر ابن سفینہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسی ہی حدیث سنی اس میں فرمایا جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا پھر اللہ نے میرے لئے عظم عطا فرمایا تو میں نے اس دعا کو پڑھ لیا فرماتی ہیں پھر میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا ابو بکر بن ابی شعباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش شقیق ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہیں گے جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اللہم مغفر لی وآلہ وآعقبنی منہو اقبا حساناہ اے اللہ مجھے اور اس کو معاف فرما دے اور مجھے اس سے اچھا بدلاہ عطا فرما کہہ میں نے کہا تو اللہ نے مجھے اس سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیئے زہیر بن حرب معاویہ بن عمرو ابو اسحاق فزاری خالد حزہ ابو قلابہ قبیصہ بن زویب امہ سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے تو ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بند کر دیا پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ بھی اس کے پیچھے جاتی ہے ان کے گھر کے لوگوں نے رونا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں پھر فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کو معاف فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما اور باقی لوگوں میں سے اس کا جانشین مقرر فرمایا رب العالمین ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کی خبر میں اس کے لئے کشادگی فرما اور اس میں اس کے لئے روشنی فرما محمد بن موسیٰ قطان واسطی مسنہ بن معاز بن معاز عبیداللہ بن حسن خالد حزا اس حدیث کی دوسری سند مذکور ہے اس میں ہے اے اللہ جو بچے یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان میں ان کا جانشین مقرر فرما اور فرمایا اے اللہ اس کے لئے اس کی خبر میں مسعط فرما افسح نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ساتھویں چیز کی بھی دعا کی جو میں بھول گیا محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج علی بن یعقوب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس کی نگاہ جان کے پیچھے جاتی ہے قطعبہ بن سعید عبدالعزیز دراوردی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری سند مذکور ہے ابو بکر بن ابی شیباہ ابن نمیر اسحاق بن ابراہیم ابن عیانہ سفیان ابن ابی نجیح عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا مسافر تھا اور مسافر زمین میں مر گیا ہے میں اس کے لئے ایسا روں گی کہ اس کے بارے میں باتیں کی جائیں گی چنانچہ میں نے اس پر رونے کی تیاری کر لی مدینہ کے اوپر کے ایک محلہ سے ایک عورت میری مدد کے لئے بھی آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اس کی ملاقات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تو جس گھر سے اللہ نے شیطان نکال دیا ہے اس میں اس کو داقل کرنا چاہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو میں رونے سے رک گئی پس میں نہ روئی ابو قامل جہدری ابن زید عاصم احول ابو عثمان نہدی عثمان بن زید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی پیٹیوں میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اس کا بچہ حالت موت میں ہے اس کو صبر کا حکم دینا اور سواب کی امید رکھے پیام میں بر دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے قسم دے کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کے ہاں تشریف لائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ اور معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما بھی کھڑے ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ چلا پس بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا اور اس کا دم نکل رہا تھا گویا کہ پرانی مشک پانی ڈالنے سے بول رہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سعاد نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے فرمایا یہ نرم دلی ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں بنایا ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے مہربانی کرنے والوں پر رحم کرتا ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر ابن فزیل حاہ ابو بکر بن ابی شہباہ ابو معاویاہ عاصم احول اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی گئی ہے فرق یہ ہے کہ پہلی حدیث زیادہ لمبی اور کامل ہے یونس بن عبدالعلا سادافی عمرو بن سواد آمری عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس سعید بن حارس انساری حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لئے آئے آپ کے ساتھ عبدالرحمن بن عوف سعد بن عبی وقاس عبداللہ بن مسعود اور غیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد کے پاس پہنچے تو ان کو بے ہوشی کی حالت میں پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس کو موت دے دی گئی ہے تو صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ رونے لگے جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ راہ کیا محمد بن مسنہ عنازی محمد بن جہزم ابن جعفر ابن عزیہ سعید بن حارس معلہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انصار میں سے ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا پھر وہ انصاری چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انسار کے بھائی میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے اس نے کہا اچھے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اس کی عیادت کرنا چاہتا ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم کچھ اوپر دس آدمی تھے ہمارے پاس جوتے موزے ٹوپیاں اور قمیز نہ تھے ہم اس کنکریلی زمین میں پیدل جا رہے تھے یہاں تک کہ ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کی قوم ان کے پاس سے ہٹ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اس کے قریب ہو گئے محمد بن بشار عبدی ابن جعفر شعبہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر صدمہ کی ابتدا کے وقت ہی افضل ہے محمد بن مصنع عثمان بن عمر شعبہ ثابت بنانی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ اپنے بچے پر روتی عورت کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس سے فرمایا اللہ سے ڈر اور سبر اختیار کر تو اس نے کہا تم کو میری مصیبت نہیں پہنچی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو اس عورت سے کہا گیا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو اس عورت کو پریشانی ہوئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر کسی دربان کو نہ پایا تو اندر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر صدمہ کی ابتدا میں ہی افضل ہے یحییٰ بن حبیب حارسی ابن حارس حا اقباہ بن مکرم عمی عبد المالک بن عمرو حا احمد بن ابراہیم دورقی عبد السمد اسی حدیث کی دوسری اصناد ذکر کی ہیں لیکن عبد السمد کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس بیٹھی ہوئی عورت کے پاس ہوا باقی حدیث اوپر والی حدیث کی طرح ہے ابو بکر بن عبی شہباہ محمد بن عبداللہ بن نمیر ابن بشر ابو بکر محمد بن بشر عبدی عبید اللہ بن عمر نافع عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت حفظہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو پر رونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے بحالت نیم بے ہوشی فرمایا میری پیاری بیٹی رک جا کیا تو نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کے اہل والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے محمد بن بشار محمد بن جعفر قطاداہ سعید بن مسیب ابن عمر حضرت عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کو اس کی قبر میں اس پر نوحہ حق کیے جانے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے محمد بن مسنہ اس پر نوحہ حق کیے جانے کی وجہ سے عذاب کیا جاتا ہے علی بن حجر سعادی علی بن مسحر عمش ابو صالح ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر بے ہوشی تاری ہو گئی تو لوگ آپ پر با آواز بلند چیخنے لگے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کو زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے علی بن حجر علی بن مسحر شیبانی ابو بردہ سے روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو زخمی ہوئے سحیب نے ہائے بھائی کہنا شروع کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے اس سے کہا اے سحیب کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کو زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے علی بن حجر شعیب بن سفوان ابو یحیہ عبد المالک بن عمیر ابو بردہ حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو زخمی ہو گئے تو حضرت سحیب اپنے گھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس آئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر رونے لگے تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کس بات پر روتے ہو کیا تم مجھ پر رو رہے ہو تو اس نے کہا اے امیر المومنین اللہ کی قسم آپ رضی اللہ تعالی عنہو پر ہی روتا ہوں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا اللہ کی قسم تو جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پر رویا جائے اس کو عذاب دیا جاتا ہے فرماتے ہیں میں نے اس کا ذکر موسیٰ بن طلحہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے وہ یہودی تھے امرو ناقد افان بن مسلم حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو زخمی کیا گیا تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہو پر آواز سے رونا شروع کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا اے حفظہ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس پر آواز سے رویا جائے اسے عذاب دیا جاتا ہے اور آپ پر صحیب جب روئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا اے صحیب کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر آواز سے رویا جائے اسے عذاب دیا جاتا ہے تابود بن رشید اسماعیل بن علیہ ایوب عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ہم ام عبان بنت عثمان کے جنازہ کا انتظار کر رہے تھے اور آپ کے پاس عمر بن عثمان بھی تھے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو تشریف لائے اور ان کو کوئی شخص لا رہا تھا میرا گمان ہے کہ ان کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کی جگہ کی خبر دی گئی تو وہ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے اور میں ان دونوں کے درمیان تھا اتنے میں گھر سے رونے کی آواز آئی تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے فرمایا کہ وہ کھڑے ہو کر ان کو روکیں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے حضرت عبداللہ نے اس کو متلقا فرمایا یہود کی قید نہیں لگائی تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا ہم حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہو بن خطاب کے ساتھ تھے جب سہرا بیدہ میں پہنچے تو ہم نے ایک شخص کو ایک درخت کے سایہ میں اترتے ہوئے دیکھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ آدمی کون ہے میں گیا تو وہ حضرت صحیب تھے میں واپس آیا اور عرض کی جس شخص کو معلوم کرنے کے لیے آپ نے مجھے بھیجا وہ صحیب رضی اللہ تعالی عنہو ہیں تو آپ نے فرمایا ان کو حکم دو کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں میں نے عرض کیا ان کے ساتھ ان کے اہل ہیں آپ نے فرمایا اگرچہ اس کے ساتھ اس کے گھر والے ہیں ان کو ہمارے ساتھ ملنے کا حکم دو جب ہم مدینہ پہنچے تو کچھ دیر ہی نہ لگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو زخمی ہو گئے حضرت صحیب آئے اور ہائے بھائی ہائے بھائی کہنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا تو نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے بعض گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے فرمایا عبداللہ نے مطلق فرمایا ہے مردہ کو عذاب دیا جاتا ہے حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا بعض کے رونے کی وجہ سے ابن ابی ملیکاہ کہتے ہیں میں اٹھا اور حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کی حدیث ان کو پیان کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں اللہ کی غسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مردہ کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب اور زیادہ ہو جاتا ہے اور اللہ ہی ہنساتے اور رولاتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا عیوب کہتے ہیں ابن ابی ملیکاہ نے فرمایا مجھے قاسم بن محمد نے بیان کیا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول پہنچا تو فرمایا تم مجھے ایسے آدمیوں کی روایت بیان کرتے ہو جو نہ جھوٹے ہیں اور نہ تقذیب کی جا سکتی ہے البتہ کبھی سننے میں غلطی ہو جاتی ہے محمد بن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق ابن جریج حضرت عبداللہ بن ابی ملیکاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی مکہ میں فوت ہو گئی ہم ان کے جنازہ میں شرکت کے لئے آئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے اور میں ان دونوں کے درمیان بیٹھنے والا تھا یا فرمایا میں ان میں سے ایک کے پاس بیٹھا تھا کہ دوسرے تشریف لائے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سامنے بیٹھے عمرو بن عثمان سے کہا کیا تم ان رونے والوں کو منع نہیں کر دیتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردہ کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض گھر والوں کے رونے سے فرمایا تھا پھر حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے لوٹا جب ہم مقام بیدہ پہنچے تو ایک درخت کے سایہ ہمیں کچھ سوار نظر آئے تو آپ نے فرمایا جاؤ اور دیکھو کہ یہ سوار کون ہیں میں گیا دیکھا تو وہ حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے میں نے آپ کو خبر دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کو بلا لاؤ میں حضرت سحیب کے پاس لوٹا اور ان سے کہا چلو اور امیر المومنین کے ساتھ مل جاؤ جب حضرت کو زخمی کیا گیا تو حضرت سحیب روتے ہوئے داخل ہوئے ہائے بھائی ہائے ساتھی کہتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے سحیب کیا تو مجھ پر روتا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ کو اپنے بعض گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو میں نے اس کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا اللہ تعالی مومن کے کسی کے رونے کی وجہ سے عذاب دیتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کافر کے اہل وآیال کے رونے کی وجہ سے عذاب کو زیادہ کر دیتے ہیں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے لئے قرآن کافی ہے کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر فرمایا اللہ ہی ہنساتا ہے اور رولاتا ہے ابن عبی ملیکاہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کوئی بات نہیں فرمائی یعنی یہ حدیث قبول کر لی عبد الرحمن بن بشر سفیان عمرو حضرت ابن عبی ملیکاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ام عبان بنت عثمان کے جنازہ میں تھے باقی حدیث گزر چکی ہے حرملاہ بن یحیہ عبداللہ بن وحب عمرو بن محمد سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے خلف بن حشام ابو ربی زہرانی حماد حشام بن عرواح عرواح سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ مردے کو اس کے اہل وعیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے کوئی بات سنی لیکن اس کو یاد نہ رکھ سکے اصل یہ ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرا وہ اس پر رو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم روتے ہو اور اس کو عذاب دیا جاتا ہے ابو قریب ابو عسامہ حشام حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ذکر کیا گیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ حمیت کو قبر میں اپنے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ بھول گئے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ وہ اپنے گناہ اور قطعوں کی وجہ سے عذاب پاتا ہے اور اس کے اہل پر جو اب رو رہے ہیں ان کو یہ قول اسی قول کی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے دن کوئے پر کھڑے ہوئے اور اس کوئے میں مشرقین کے بدری مقتول تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا جو فرمایا کہ وہ سنتے ہیں جو میں کہتا ہوں حالانکہ وہ بھول گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البتہ وہ جانتے ہیں جو میں ان کو کہتا تھا وہ حق ہے پھر سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت انکا لا تسمع الموتا وما انتا بمسمعی من فلقبوری تو نہیں سن سکتا جو مردہ ہیں اور جو قبروں میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سنانے والے نہیں ہیں اس میں اللہ تعالی ان کے حال کی خبر دیتا ہے کہ وہ دوزخ میں اپنی جگہ پر پہنچ چکے ہیں ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع حشام عرواہ اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے قطعباہ بن سعید مالک بن انس عبداللہ بن ابو بکر عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ذکر کیا گیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میت کو زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن کو معاف فرمائے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ وہ بھول گئے یا خطا ہو گئی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودیہ کے جنازے پر سے گزرے اس پر رویا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تو اس پر رو رہے ہیں اور اس کو اس کی خبر میں عذاب دیا جا رہا ہے ابو بکر بن عبی شہباہ وقیع سعید بن عبید تائی محمد بن قیس علی بن ربیعاہ سے روایت ہے کہ کوفاہ میں سب سے پہلے قضعاہ بن قعب پر نوحاہ کیا گیا تو حضرت مغیرہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس پر نوحاہ کیا گیا اس کو قیامت کے دن نوحاہ کیے جانے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا علی بن حجر سعادی علی بن مسحر محمد بن قیس اسدی علی بن ربیعاہ اسدی مغیرہ بن شعباہ سے اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے ابن ابی عمر مروان بن معاویہ فزاری سعید بن عبید تائی علی بن ربیعاہ مغیرہ بن شعباہ سے اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر ای ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عفان ابان بن یزید ہاں اسحاق بن منصور حبان بن حلال ابان یحیی زید ابو سلام حضرت ابو مالک عشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار باتیں میری امت میں زمانہ جاہلیت کی ایسی ہیں کہ وہ ان کو نہ چھوڑیں گے اپنے حسب پر فخر اور نسب پر تعان کرنا ستاروں سے پانی کا طلب کرنا اور نوحہ کرنا فرمایا نوحہ کرنے والی اگر اپنی موت سے پہلے توباہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گی کہ اس پر گندہک کا کرتہ اور زنگ کی چادر ہوگی ابن مسنہ ابن عبی عمر عبدالوحاب یحییٰ بن سعید عمراہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زید بن حارساہ جعفر بن عبی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کے آثار نمدار ہوئے فرماتی ہیں کہ میں دروازہ کی درزوں میں سے دیکھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر کی عورتیں رو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ جا کر ان کو منع کرے وہ گیا اور آ کر عرض کیا کہ انہوں نے نہیں مانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دوبارہ حکم دیا کہ وہ جا کر ان کو منع کرے وہ گیا واپس آ کر عرض کرنے لگا اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہم پر غالب آ گئیں فرماتی ہیں میرا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ان کے موہ خاک سے بھر دو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ تیری ناک خاک آلود کرے اللہ کی قسم نہ تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تکمیل کرتا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تکلیف سے چھوڑتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن نمیر حا ابو توہر عبداللہ بن وحب معاویہ بن سوالح احمد بن ابراہیم دورقی عبدال سمد ابن مسلم یحیی بن سعید اس حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں لیکن عبدالعزیز کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو تھکانے سے نہ چھوڑا ابو ربیع زہرانی حماد عیوب محمد حضرت عمیع عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ 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 کسی نے اس عہد کو پورا نہ کیا میں ام سلیم ام علی ابی سبراہ کی بیٹی معاز کی بیوی یا ابی سبراہ کی بیٹی اور معاز کی بیوی اسحاق بن ابراہیم ہشام حفظہ حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیعت میں نوحہ نہ کرنے پر بھی عہد لیا لیکن ہم میں سے پانچ عورتوں کے علاوہ کسی نے وعدہ وفا نہ کیا ان میں سے ام سلیم بھی ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم ابو معاویہ زہیر محمد بن حازم آسم حفظہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت یا ایوہ النبی اذا جاء کل مؤمنات یبایعنک على اللہ یشرکنا باللہ شیئن ولا یسرقنا ولا یزنینا ولا یقتلنا اولادہن وَلَا یعطینا بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ عَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُ لِهِنَّ وَلَا یَعْسِنَكَ عَلَيْهِ وَأَلَيْهِ وَأَلَيْهِ وَسَلَّمْ یحییٰ بن ایوب ابن علیہ ایوب محمد بن سیرین حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے روکا جاتا تھا لیکن اس کو ہم پر لازم نہ کیا گیا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو عسامہ حا اسحاق بن ابراہیم حیسی بن یونس حشام حفظہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا لیکن ہم پر اس میں سختی نہ کی گئی یحیی بن یحیی یزید بن زریع عیوب محمد بن سیرین حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی نبی جانا بار اگر تم مناسب سمجھ ہو تو آخری بار پانی میں کچھ کافور بھی ملا لینا جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینک دیا فرمایا کہ اس کو سارے کفن سے نیچے لپیٹ دو یاہیہ بن یاہیہ یزید بن زریع ایوب محمد بن سیرین حفظہ بنت سیرین حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کی تین میڈیاں کی قطعباہ بن سعید مالک بن انس آ ابو ربیع زہرانی قطعباہ بن سعید حماد حا یحییٰ بن ایوب ابن علیہ محمد حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا اور ابن علیہ کی حدیث میں ہے فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں اور مالک کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر داقل ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا قطعبہ بن سعید حماد عیوب حفصہ حضرت عم عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اسی طرح مروی ہے سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین یا پانچ یا سات یا اس سے زیادہ اگر تم مناسب سمجھو تو حضرت حفصہ نے ام عطیہ سے روایت کی ہے کہ ہم نے ان کے سر کے بالوں کی تین لڑیاں کر دیں یحیی بن عیوب ابن علیہ عیوب حبصہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو طاق اعداد میں یعنی تین یا پانچ یا سات بار غسل دو ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم نے کنگھی کی اور تین لڑیاں بنا دیں ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد ابو معاویہ محمد بن حازم ابو معاویہ آسم احول حفظہ بنت سیرین حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئی تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو طاق یعنی تین یا پانچ مرتبہ غسل دینا اور پانچویں مرتبہ کافور یا کچھ کافور ملا لینا جب تم اس کو غسل دے دو تو مجھے خبر دے دو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند عطا کیا اور فرمایا اس کو ان کے کفن سے نیچے لپیٹ دو عمرو ناقد یزید بن حارون حشام بن حسان حفصہ بنت سیرین حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک کو غسل دے رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو تاک مرتبہ یعنی پانچ یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دینا فرماتی ہے کہ ہم نے اس کے بالوں کو تین حصوں میں تقسیم کر کے ان کی تین میڈھیاں کر دیں کنپٹیوں پر اور پیشانی پر یحیاء بن یحیاء خشیم خالد حفصہ بنت سیرین حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہم سے اپنی بیٹی کو غسل دینے کا حکم دیا تو فرمایا دائیں طرف سے شروع کرو اور وضوح کے اعزاء سے ابتدا کرو یحیاء بن ایوب ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد ابن علیہ خالد حفصہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے غسل میں فرمایا کہ دائیں طرف اور وضوح کے اعزاء سے شروع کرو یحیاء بن یحیاء تمیمی ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو قریب ابو معاویہ عمش شقیق بن سلمہ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہمارا ثواب اللہ پر ہے تو ہم میں سے بعض گزر گئے جنہوں نے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی دنیا میں حاصل نہ کیا ان میں سے مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ عہد کے دن شہید کیے گئے ان کے کفن کے لئے ایک چھوٹی سی چادر کے سیوا کوئی چیز نہ پائی گئی اس کو جب ہم ان کے سر پر ڈالتے تو ان کے پاؤں نکل جاتے اور جب ہم آپ کے پاؤں پر ڈالتے تو سر نکل جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چادر سر پر ڈال دو اور اس کے پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو اور ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اس کا پھل پک گیا اور وہ اس میں سے چن چن کر توڑ رہے ہیں عثمان بن ابی شہباہ جریر ہا اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس ہا منجاب بن حارس تمیمی علی بن مسحر ہا اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر ابن عیناہ عمش اسی حدیث کی دوسری اصناد ذکر کر دی ہیں یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ حشام حرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین سفید سحولی کپڑوں میں کفن دیا گیا جو روئی کے تھے اس میں کمیز تھی نا اماماہ اور رہا حلہ اس میں ہم کو شباہ ہو گیا حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قریدہ گیا تھا تاکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن دیں لیکن اس حلہ کو چھوڑ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین سفید سحولی کپڑوں میں کفن دیا گیا اور وہ حلہ عبداللہ بن ابی بکر نے لے لیا اور کہا کہ میں اس کو رکھوں گا تاکہ مجھے اسی میں کفن دیا جائے پھر کہنے لگے اگر اللہ کو اپنے نبی کے کفن میں یہ پسند ہوتا تو آپ کو اسی میں کفن دیا جاتا پھر اس کو بیچ دیا اور اس کی قیمت خیرات کر دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمنی حلہ میں لپیٹا گیا جو حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹا لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین سحولی یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا ان میں عمامہ اور قمیز نہ تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حلہ اٹھایا اور کہنے لگے مجھے اس میں کفن دیا جائے گا پھر فرمانے لگے کہ آج جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن نہیں دیا گیا مجھے اس کا کفن دیا جائے پھر اس کو خیرات کر دیا ابو بکر بن ابی شہباہ حفظ بن غیاس ابن عیناہ ابن عدریس عبداہ وقیع حا یحیاء بن یحیاء عبدالعزیز بن محمد حشام اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کر دی ہے لیکن اس میں عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ نہیں ہے ابن عبی عمر عبدالعزیز یزید محمد بن ابراہیم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا تین سحولی کپڑوں میں زہیر بن حرب حسن حلوانی عبد بن حمید ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منقش یمنی کپڑے سے دھانپ دیا گیا اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حاں عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی عبالیمان شعیب زہری اسی حدیث کو حضرت زہری نے دوسری سند کے ساتھ روایت کیا ہے حارون بن عبداللہ حجاج بن شاعر حجاج بن محمد ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطبہ دیا تو اپنے صحابہ میں سے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ ان کا انتقال ہوا اور ان کو کامل السطر کفن نہ دیا گیا اور رات کو دفن کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو بغیر نماز کے دفن کرنے پر ڈانٹا اللہ یہ کہ انسان لاچار ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے ابو بکر بن ابی شعباہ زہیر بن حرب ابن عیناہ سفیان بن عیناہ زہری سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنازہ کو جلدی لے چلو پس اگر وہ نیک ہے تو اس کو خیر کی طرف جلدی پہنچا اور اگر اس کے علاوہ بد ہے تو تم اس کو اپنی گردنوں سے اتار دو محمد بن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق معمر یحیٰ بن حبیب روح بن عباداہ محمد بن عبی حفظاہ زہری سعید ابو حریرہ اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کر دی ہیں ابو طاہر حرملاہ بن یحییہ حارون بن سعید ایلی حارون ابن وحب یونس بن یزید ابن شہاب ابو امامہ بن سحل بن حنیف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جنازہ کو جلد لے چلو اگر وہ نیک تھا تو اس کی بھلائی کے قریب کر دو اور اگر وہ اس کے علاوہ بدکار تھا تو اس شر کو اپنی گردنوں سے اتار دو گے ابو طاہر حرملاہ بن یاہیہ حارون بن سعید ایلی ابن وحب یونس ابن شہاب عبد الرحمن بن حرمز عرج حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جنازہ میں حاضر ہوا یہاں تک کہ نماز جنازہ ادا کی تو اس کے لیے ایک قیرات ثواب ہے اور جو اس کے دفن تک موجود رہا اس کے لیے دو قیرات ثواب ہے عرض کیا گیا دو قیرات کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو بڑے پہاڑوں کی مانند حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ پڑھا کر واپس آ جاتے جب ان کو حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچی تو فرمایا ہم نے بہت سے قیرات ضائع کر دیئے ابو بکر بن ابی شہباہ عبدالعلا ابن رافع عبد بن حمید عبدالرزاق معمر زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو بڑے پہاڑوں تک حدیث بیان کی اس کے بعد ذکر نہیں کیا عبدالعلا کی حدیث میں فراغت اور عبدالرزاق کی حدیث میں لحد میں رکھنے کا ذکر ہے مطلب دونوں کا ایک ہے عبدالمالک بن شعیب بن لیس اقیل بن خالد ابن شہاب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معمر کی حدیث مبارکہ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارکہ مروی ہے اور فرمایا جو جنازہ کے پیچھے چلا یہاں تک کہہ دفن کر دیا گیا محمد بن حاتم بحض وحب سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز جنازہ ادا کی اور اس کے پیچھے نہ چلا تو اس کے لیے ایک قیرات ہے اور اگر اس کے پیچھے گیا تو اس کے لیے دو قیرات ہیں عرض کیا گیا دو قیرات کیا ہیں فرمایا ان دونوں میں سے چھوٹا احد پہاڑ کے برابر ہے محمد بن حاتم یحیٰ بن سعید یزید بن کیسان ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جنازہ پر نماز ادا کی اس کے لیے ایک قیرات اور جو اس کے ساتھ قبر میں رکھنے تک رہا اس کے لیے دو قیرات ثواب ہوا ابو حازم کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قیرات کیا فرمایا احد کی مثل شیبان بن فروخ جریر ابن حازم نافع ابن عمر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو جنازے کے ساتھ چلا اس کے لیے ثواب سے ایک قیرات مزید ہے تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے زیادہ بیان کیا ہے تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی آدمی کو بھیجا اور اس نے سیدہ سے پوچھا تو انہوں نے حضرت ابو حریرہ کی تصدیق کی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم نے بہت سے قیراتوں کا نقصان کیا محمد بن عبداللہ بن نمیر عبداللہ بن یزید حیواہ ابو ساخراہ یزید بن عبداللہ بن قسیت داوود بن حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ صاحب مقصورہ حضرت خباب تشریف لائے اور کہا اے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنی ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنا جو جنازہ کے ساتھ اس کے گھر سے چلا اور جنازہ ادا کیا پھر اس کے پیچھے دفن تک چلا تو اس کے لئے ثواب کے دو قیرات ہوں گے اور ہر قیرات عہد کی مثل اور جس نے جنازہ ادا کیا پھر واپس آ گیا تو اس کے لئے عہد کی مثل ثواب ہوگا ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے خباب کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس پہچا کہ ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کے اس قول کے بارے میں پوچھیں پھر واپس آ کر ان کو خبر دیں کہ سیدہ رضی اللہ تعالی انہا نے کیا فرمایا اور ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں ایک مٹھی مسجد کی کنکریان لیے اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ رہے تھے کہ خاصد واپس آ گئے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے سچ کہا ہے تو ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے ہاتھ کی کنکریوں کو زمین پر مرا اور پھر فرمایا ہم ہم نے بہت سے قیراتوں کا نقصان کیا محمد بن بشار یحیی بن سعید شعباہ قطاداہ سالم بن ابو جعد معدان بن ابو طلحاہ یعمری حضرت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز جنازہ ادا کی اس کے لئے ایک قیرات ہے اور اگر اس کے دفن میں بھی شریک ہوا تو اس کے لئے دو قیرات ہیں اور قیرات احد کی مثل ہے محمد بن بشار معاز بن حشام ابن مسنہ ابن ابی عدی سعید زہیر بن حرب عفان ابان قطاداہ حضرت حشام حضرت سعد سعد رضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیرات کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد کی مثل فرمایا حسن بن عیسی مبارک سلام بن ابی مطیع ایوب ابو قلابہ عبداللہ بن یزید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی میت ایسی نہیں جس کی نماز جنازہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت ادا کرے جن کی تعداد سو ہو جائے اور سارے کے سارے اس کے لئے سفارش کریں اور ان کی سفارش اس کے حق میں خبول نہ کی جاتی ہو راوی کہتے ہیں میں نے یہ حدیث شعیب سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا مجھے یہی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی حارون بن معروف حارون بن سعید ایلی ولید بن شجاع سکونی ولید ابن وحب ابو سخر شریک بن عبداللہ بن ابو نمر حضرت قریب مولا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک بیٹے کا مقام قدیر یا عصفان میں انتقال ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قریب دیکھو اس کے لئے کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں میں نکلا تو لوگ جمع ہو چکے تھے میں نے ان کو اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا تمہارے اندازے میں وہ چالیس ہیں فرماتے ہیں جی ہاں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میت نکال میں رسول رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول فرماتے ہیں رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ذکر تم نے بھلائی کے ساتھ کیا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور جس کا ذکر تم نے برائی کے ساتھ کیا اس کے لئے دوزق واجب ہو گئی تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو ابو ربی زہرانی حماد بن زید یحیی بن یحیی جعفر بن سلیمان ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث دوسری اسناد سے بھی ذکر کی گئی ہے دوسری اسناد مذکور ہیں قطیبہ بن سعید مالک بن انس محمد بن عمرو بن حلحلا معبد بن قعب بن مالک حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ربعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ قدرہ تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام پایا گیا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا مستریح و مستراح موح سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی دنیا کی مسئیبتوں سے آرام پاتا ہے اور فاجیر و بدکار آدمی سے بندے شہر درخت اور جانور آرام پاتے ہیں محمد بن مسنہ یحیی بن سعید اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق عبداللہ بن سعید بن ابی ہند محمد بن عمرو ابی قعب بن مالک حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عشو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی تکالیف اور مسائب سے اللہ کی رحمت کی طرف راحت حاصل کی یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اطلاع دی جس دن نجاشی کا انتقال ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے عید گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور چار تکبیریں کہیں نماز جنازہ ادا کی عبد المالک بن شعیب بن لیس اقیل بن خالد ابی شہاب سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حبشاہ کے بادشاہ نجاشی کی موت کی خبر اس کی موت کے دن دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے لئے معافی مانگو ابن شہاب نے کہا مجھ سے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہو نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ عیدگاہ میں صف باندھی نماز جنازہ پڑھی اور اس پر چار تکبیرات کہیں حمرو ناقد حسن حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم بن سعد ابو سوالح ابن شہاب سے اسی حدیث کی دوسری سند مذکور ہے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ یزید بن حارون سلیم بن حبان سعید بن مینہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسحما نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو اس پر چار تکبیرات کہیں محمد بن حاتم یحیی بن سعید ابن جریج عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے دن اللہ کا نیک بندہ اسحما فوت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑے ہوئے اماری امامت کی اور اس پر نماز پڑھی محمد بن عبید غباری حماد ایوب ابو زبیر جابر بن عبداللہ یحیی بن ایوب ابن علیہ ایوب ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا تمہارا بھائی فوت ہو چکا ہے کھڑے ہو جاؤ اور اس پر نماز پڑھو ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے دو صفے بنائی زہیر بن حرب علی بن حجر اسماعیل یحییہ بن ایوب ابن علیہ ایوب ابو قلاباہ ابو محلب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی یعنی نجاشی فوت ہو گیا پڑے ہو جاؤ اور اس پر نماز جنازہ پڑھو حسن بن ربیع محمد بن عبداللہ بن نمیر عبداللہ بن عدریس شیبانی حضرت شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر دفن کے بعد نماز جنازہ ادا کی اور اس پر چار تکبیرات کہیں ابن نمیر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئی قبر پر پہنچے اور اس پر نماز بن ابراہیم جریر محمد بن حاتم وقیع سفیان عبید اللہ بن معاز محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ شیبانی شعبی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں اسحاق بن ابراہیم حارون بن عبداللہ وحب بن جریر شعباہ اسماعیل بن ابی خالد ابو غسان مسمعی محمد بن عمرو رازی یحیی بن زریس ابراہیم بن تاہمان ابو حسین شعبی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور چار تکبیرات کہیں ابراہیم بن محمد بن عرعراہ سامی غندر شعباہ حبیب بن شہید ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی ابو ربی زہری ابو کامل فزیل بن حسین جہدری حماد بن زید ثابت بنانی رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی یا ایک جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کم پایا تو اس کے متعلق سوال کیا صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی فرمایا گویا کہ انہوں نے اس کے معاملہ کو اہمیت نہ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر کی رہنمائی کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی پھر فرمایا یہ قبریں ان پر اندھیرے سے بھری ہوئی تھی بے شک اللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے روشن کر دے گا ابو بکر بن ابی شعباح محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباح ابو بکر عمرو بن مراح حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلا سے روایت ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جنازوں پر چار تکبیرات کہتے تھے اور ایک دفعہ پانچ تکبیرات کہیں تو میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ تکبیرات کہتے تھے لیکن پانچ تکبیرات اب بالعجمع منسوخ ہیں ابو ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن نمیر سفیان زہری سالم حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو اس کے لئے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تم سے آگے چلا جائے یا رکھ دیا جائے قطعبہ بن سعید لیس ابن رمح لیس حرملاہ ابن واہب یونس ابن شہاب یونس قطعبہ بن سعید لیس ابن رمح لیس نافع ابن عمر اس حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ بن ربعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو اگر اس کے ساتھ چلنے والا نہ ہو تو چاہیے کہ ٹھہر جائے یہاں تک کہ جنازہ آگے چلا جائے یا آگے جانے سے پہلے رکھ دیا جائے ابو کامل حمد یعقوب بن ابراہیم اسماعیل ایوب ابن مسنہ یحیی بن سعید عبید اللہ ابن عدی ابن عون محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج نافع لیس بن سعد ابن جریج اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ وہ آگے چلا جائے اگر اس کے ساتھ جانے کا ارادہ نہ ہو عثمان بن ابی شہباہ جریر ابو سعید ابو سعید خدری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ کے ساتھ جاؤ تو اس کو اتار کر رکھنے سے پہلے مت بیٹھو سوریج بن یونس علی بن حجر اسماعیل ابن علیہ حشام دستوائی محمد بن مسنہ معاز ابن حشام یحیاء بن ابی کثیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے رشاد فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ جو جنازہ کے ساتھ جائے وہ اس کو رکھنے سے پہلے نہ بیٹھے سوریج بن یونس علی بن حجر اسماعیل ابن علیہ حشام دستوائی یحییٰ بن عبی کثیر عبید اللہ بن مقسم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس سے ایک جنازہ گزرا اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ تو یہودی کا جنازہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا موت گھبراہت ہے جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ نبی ایک جنازہ کے لئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ وہ چھپ گیا محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد بن جعفر شعب عمرو بن مراہ حضرت ابن ابی لیلا سے روایت ہے کہ قیس بن سعد اور سحل بن حنیف قادیسیہ میں تھے کہ ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا وہ دونوں کھڑے ہو گئے تو ان سے کہا گیا کہ یہ اسی زمین والوں میں سے ہے یعنی کافر ہے تو ان دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ یہودی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس میں روح نہ تھی قاسم بن زکریہ عبید اللہ بن موسی شیبان عامش عمرو بن مراہ دوسری سند ذکر کر دی ہے اس میں ہے کہ عامش اور عمرو بن مراہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہمارے پاس سے جنازہ گزرا جنازہ کے ساتھ مجھے مسعود بن حکم نے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے محمد بن مسنہ اسحاق بن ابراہیم ابن ابو عمر ابن مسنہ عبد الوحاب یحیی بن سعید واقد بن عمرو بن سعد بن معاز انساری نافع بن جبیر حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بن حکم سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنازوں کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے یہ حدیث اس لیے روایت کی کیونکہ نافع بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے واقد بن عمرو کو دیکھا کہ وہ جنازہ کے رکھے جانے تک کھڑے رہے ابو قریب ابو زائدہ یحیی بن سعید اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے زہیر بن حرب عبد الرحمن بن مہدی شعب محمد بن منقدر مسعود بن حکم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہوئے دیکھا تو ہم بھی کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو ہم بھی بیٹھ گئے یعنی جنازے میں محمد بن ابو بکر مقدمی عبید اللہ بن سعید یحیی قطان شعب اس حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے حارون بن سعید علی وحب معاویہ بن سوالح حبیب بن عبید جبیر بن نفیر حضرت قوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے یاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اللہ مغفر لہو ورحم وعافی وعفو عنہ وعکرم نزول ووسع مدخلا وغسل بالمائی والسلج والبردی ونقیه من القطاع کما نقیت السوب الابیز من الدنس وعبدلہ دارا خیرا من داره وآہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجه وعدخله الجنت وععزه من عذاب القبر او من عذاب النار یا اللہ اس کو بخش اور رحم کر اور اسے عافیت عطا فرما اور اسے معاف فرما اور اس کے اترنے کو مکرم بنا دے اور اس کی خبر کو کشادا فرما اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دے اور اس کے گناہوں کو اس طرح حساف کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے اور اسے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما اور گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا جنت میں تاخل فرما اور عذاب قبر سے بچا اور جہنم کے عذاب سے بچا یہاں تک کہ میں نے خواہش کی کہ یہ میری میت ہوتی اسحاق بن ابراہیم عبدالرحمن بن مہدی معاویہ بن سوالح اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے نصر بن علی جہزمی اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس ابو حمزہ حمسی ابو طاہر حارون بن سعید ایلی طاہر وحب عمرو بن حارس ابو حمزہ بن سلیم عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر حضرت عوف بن مالک عشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پر پڑھا اور اس پر یہ دعا پڑھی اللہ مغفر لہو ورحم وعفو عنہ وعافی وآکرم نزول ووسع مدخل وغسل بمائن وسلج وبرد ونقه من القطايا کما ینق السوب الابیز مد ناسی واب دل دارا خیرا من دار وآہلا خیرا من اہل وزوج خیرا من زوج وقی فتنة القبر وعذاب النار عوف کہتے ہیں میں نے خواہش کی کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے لیے میں ہی مردہ ہوتا اس میت کی جگاہ یحیی بن یحیی تمیمی عبدالوارس بن سعید حسین بن زکوان عبداللہ بن بریداہ حضرت سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جندب سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز جنازہ ام قعب کی پڑھی اور وہ نفاس والی تھی رسول اللہ نماز جنازہ کے لیے اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے ابو بکر بن ابی شہباح ابن مبارک یزید بن حارون علی بن حجر فضل بن موسی حسین اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہیں لیکن اس میں ام قعب کا ذکر نہیں محمد بن مسنہ اقباہ بن مکرم عمی ابو عدی حسین عبداللہ بن بریدا حضرت سامراہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے زمانہ میں نو عمر لڑکا تھا میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے احادیث یاد کرتا تھا اور مجھے بولنے سے وہاں موجود مجھ سے زیادہ عمر والوں کے علاوہ کوئی چیز مانع نہ تھی اور میں نے رسول اللہ کے پیچھے ایک ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو نفاس میں فوت ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نماز جنازہ میں اس کے درمیان کھڑے ہوئے جنازہ یحیی یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شہباه یحیی ابو بکر یحیی وقیع مالک بن مغول سیماک بن حرب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس ایک ننگی پیٹ والا گھوڑا لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس پر ابن دہداح رضی اللہ تعالی عنہو کے جنازہ سے واپسی پر سوار ہوئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ارد گرد پیدل چلتے تھے محمد بن مسنہ محمد بن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ سماک بن حرب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو بن سمراح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ابن دہداح پر نماز جنازہ ادا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس ننگی پیٹھ والا گھوڑا لایا گیا اس کو ایک آدمی نے پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اس نے کودنا شروع کر دیا ہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پیچھے توڑتے ہوئے آ رہے تھے خوم میں سے ایک آدمی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ابن داہ داہ کے لئے جنت میں کتنے خوشیں لٹکنے والے ہیں یحیی بن یحیی عبداللہ بن جعفر مسوری اسماعیل بن محمد بن سعد حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا میرے لئے قبر لحد بنانا اور اس میں کچھ کچھی انتے لگانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قبر بنائی گئی تھی یحیی بن یحیی وقیع ابو بکر بن ابی شعباح غندر وقیع شعباح محمد بن مسنہ یحیی بن سعید شعباح ابو جمراہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں سرخ چادر ڈال دی گئی تھی ابو طاہر احمد بن عمرو ابن وحب عمرو بن حارس حارون بن سعید علی ابن وحب علی حمدانی حارون حضرت سمامہ بن شفی سے روایت ہے کہ ہم فضال بن عبید کے ساتھ مقام رودس ملک روم میں تھے ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا تو حضرت فضال اللہ نے اس کی قبر کا حکم دیا جب وہ برابر کر دی گئی پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبروں کو ہموار کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شہباح زہیر بن حرب یحیی وقیع صفیان حبیب بن ابو ثابت ابو وائل حضرت ابو حیاج اسدی سے روایت ہے مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا کہ تو کسی صورت کو مٹائے بغیر نہ چھوڑ اور نہ کسی بلند قبر کو برابر کیے بغیر ابو بکر بن خلاد باہلی یحیی قطان صفیان حبیب اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے الفاظ کا فرق ہے ابو بکر بن ابو شہب حفظ بن غیاس ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور ان پر بیٹھنے اور ان پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد محمد بن رافع عبدالرزاق ابن جریج ابو زبیر اس سند سے بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح حدیث مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا یحیی بن یحیی اسماعیل بن علیہ عیوب ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے قبروں کو چونے وغیرہ سے پختہ بنانے سے منع فرمایا زہیر بن حرب جریر سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی انگارے پر بیٹھ جائے اس کے قپڑے جل جائیں اور اس کا اثر اس کی خال تک پہنچے یہ اس کے لئے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے قطیبہ بن سعید عبدالعزیز دراوردی عمرو ابو احمد زبیری سفیان اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں علی بن حجر سعید ولید بن مسلم ابن جابر بسر بن عبید اللہ واسلاح حضرت ابو مرسد غنوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا قبور پر مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف نماز پڑھو حسن بن ربیع بجلی ابن مبارک عبد الرحمن بن یزید بسر بن عبید اللہ ابو عدریس قولانی واسلاح بن اسقع حضرت ابو مرسد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا قبور کی طرف نماز ادا نہ کرو اور نہ ان پر بیٹھو علی بن حجر سعدی اسحاق بن ابراہیم حنزلی علی اسحاق عبدالعزیز بن محمد عبدالواحد بن حمزہ حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ مسجد میں لائی جائے تاکہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم لوگ کتنی جلدی بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن بیزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں ہی پڑھائی تھی محمد بن حاتم بہز وحیب موسی بن اقباہ عبدالواحد عباد بن عبداللہ بن زبیر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں جب سعد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے پیغام بھیجوایا کہ ان کا جنازہ مسجد میں سے لے کر گزرو تاکہ وہ بھی نماز جنازہ ادا کر لیں لوگوں نے ایسا ہی کیا اور ان کے حجروں کے آگے جنازہ روک دیا تاکہ وہ اس پر نماز جنازہ ادا کر لیں اور پھر ان کو بابل جنائز سے نکالا گیا جو مقاعد کی طرف تھا پھر ازواج متحرات کو یہ خبر پہنچی کہ لوگوں نے اس کو عیب جانا ہے اور لوگوں نے کہا ہے کہ جنازوں کو مسجد میں داقل نہیں کیا جاتا تھا یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا لوگ ناواقفیت کی بنا پر اس بات کو معیوب سمجھ رہے ہیں اور ہم پر جنازہ کے مسجد میں گزارنے کی وجہ سے پیب لگا رہے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن بیزا کا جنازہ مسجد کے اندر ہی پڑھا تھا حارون بن عبداللہ محمد بن رافع ابو فدیک زحاق بن عثمان ابو نظر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جب سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جنازہ مسجد میں لے آؤ تاکہ میں ان پر نماز جنازہ پڑھوں لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیزا کے دو بیٹوں سہیل اور اس کے بھائی کا جنازہ مسجد میں پڑھا تھا اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخر حصہ میں بقیع قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے السلام علیکم دارا قوم مؤمنین تمہارے اوپر سلام ہو اے مومنوں کے گھر والو تمہارے ساتھ کیا کیا گیا وعدہ آ چکا جو کل پاؤگے یا ایک مدت کے بعد اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں اور اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما اُتیباہ نے اتا کم کا لفظ ذکر نہیں کیا حارون بن سعید ایلی عبداللہ بن وحب ابن جریج عبداللہ بن کسیر بن مطلب محمد بن قیس حضرت محمد بن قیس رضی اللہ تعالی عنہو بن مخرمہ روایت روایت ہے کہ اُنہوں نے ایک دن کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ وآلہ 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 نے گمان کر لیا کہ میں سوچ چکی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے آہستاہ سے اپنی چادر لی اور آہستاہ سے جوتا پہنا اور آہستاہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکلے پھر اس کو آہستاہ سے بند کر دیا میں نے اپنی چادر اپنے سر پر اوڑ ہی اور پھر اپنا آزار پہنا اور آپ صلی اللہ وآلہ 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 کے پیچھے پیچھے چلی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ وآلہ 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 بقیع میں پہنچے اور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کو طویل کیا پھر آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے اپنے دونوں ہاتھوں کو تین بار اٹھایا پھر آپ صلی اللہ وآلہ 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 میں بھی لوٹی آپ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلے تو میں بھی تیز چلنے لگی آپ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے تو میں بھی دوڑی آپ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو میں بھی پہنچی میں آپ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت لے گئی اور داخل ہوتے ہی لیٹ گئی آپ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا اے عائشہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تمہارا سانس پھول رہا ہے میں نے کہا کچھ نہیں آپ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بتا دو ورنہ مجھے باریک بین خبردار یعنی اللہ تعالی خبر دے دے گا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان پھر پورے قصہ کی خبر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی فرمایا میں اپنے آگے آگے جو سیاہ سی چیز دیکھ رہا تھا وہ تُو تھی میں نے عرض کیا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر مارا جس کی مجھے تکلیف ہوئی پھر فرمایا تُو نے خیال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرا حق داب لے گا فرماتی ہیں جب لوگ کوئی چیز چھپاتے ہیں اللہ تو اس کو خوب جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے جب تُو نے دیکھا تو مجھے پکارا اور تجھ سے چھپایا تو میں نے بھی تم سے چھپانے ہی کو پسند کیا اور وہ تمہارے پاس اس لیے نہیں آئے کہ تُو نے اپنے کپڑے اتار دیئے تھے اور میں نے گمان کیا کہ تُو سو چکی ہے اور میں نے تجھے بیدار کرنا پسند نہ کیا میں نے یہ خوف کیا کہ تم گھبرا جاؤگی جبرائیل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع تشریف لے جائیں اور ان کے لئے مغفرت مانگیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے کہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام علیکم دارا قوم مؤمنین وآتاکم ماتو عدون غدن مؤجلون واننا انشاءاللہ بکم لاحکون کہو سلام ہے ایمان دار گھر والوں پر اور مسلمانوں پر ہم سے آگے جانے والوں پر رحمت فرمائے اور پیچھے جانے والوں پر ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں ابو بکر بن عبی شہباہ یہ دعا سکھاتے تھے جب صحابہ قبرستان کی طرف جاتے تھے پس ان میں سے کہنے والے کہتے ابو بکر کی روایت میں اسلام علی اہل الدیاری اور زہر کی روایت میں اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا انشاءاللہ لَلَاحِقُونَ أَسْعَدُ اللَّهَ لَنَا وَلَاكُمْ آفِيَاهَ تم پر سلامتی ہو اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھروں والے اور ہم تم سے انشاءاللہ ملنے والے ہیں ہم اپنے اور تمہارے لئے آفیت مانگتے ہیں یحییٰ بن عیوب محمد بن عباد مروان بن معاویہ یزید بن قیسان ابو حازم حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لئے استغفار کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہ دی گئی اور میں نے ان کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی ابو بکر بن ابی شعباہ زہیر بن حرب محمد بن عباد یزید بن قیسان ابو حازم حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو رو پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد والے بھی رو پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے ان کے لئے مغفرت مانگنے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ دی گئی اور میں نے اللہ سے ان کی خبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دے دی گئی پس خبور کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت یاد کراتی ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن مسنہ محمد بن فزیل ابو سنان زیرار بن مرہ محارب بن دسار ابن بریداہ حضرت بریداہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں زیارت قبور منع کیا تھا ان کی زیارت کرو اور میں نے تمہیں قربانیوں کا گوشت تین دن سے زیادہ روکنے سے منع فرمایا تھا پس جب تک چاہو رکھ سکتے ہو میں نے تم کو مشکیزا کے علاوہ دوسرے برتنوں میں نبیز پینے سے منع کیا تھا مگر اب تمام برتنوں سے پیو ہاں نشاہ لانے والی چیزیں نہ پیا کرو یحییٰ بن یحییٰ ابو خیساماہ زبید یامی محارب بن دسار ابن بریدہ ابو خیساماہ اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں عون بن سلام کوفی زہیر سیماک جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسے آدمی کا جنازہ ہلایا گیا جس نے اپنے آپ کو چوڑے تیر سے مار ڈالا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی